راکش ماریا کو کلین چٹ دے دی گئی ہے لیکن حسن گفور جو کہ ممبئی کے پورو پولیس کمیشنر ہے ان پر گری ہے گاج مہراشتر ویدان صبح میں راجی کے گرہ منتری آر آر پاٹل نے جو کچھ کہا اسے یہی سنکیت مل رہے ہیں پاٹل نے کہا کہ گفور نے چھبیس گیارہ کھولے کر ممبئی پولیس کے چار افسروں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا اس رائے سے سرکار اتفاق نہیں رکھتی اس رائے کو سرکار منظور نہیں کرتی ممبئی کے پورو پولیس کمیشنر حسن گفور پر سرکار نے بھوہیں ٹیڑھی کر لی ہے گفور کا وہ بیان مہراشتر سرکار کے گلے نہیں اُتر رہا جس میں انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ چھبیس گیارہ حملے کے دوران چار مرشت پولیس افسروں نے اپنی ذمہ داری نبانے میں کوتا ہی پرتی تھی گری منتری آر آر پاٹل نے ویدان صبح میں صاحب صاحب کہا گفور جیسے ادھکاری کو میڈیا سے ایسے آف ریکارڈ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی اپنی غلطی پر تو انہوں نے بات میں خود صحائی دی لیکن وہ ہمیں ملصور نہیں ہے اُن پر پولیس نینول کے حساب سے ایک کارروائی ہوگی 26-11 حملے سے جڑے کئی سوالوں پر پاٹل نے وستار سے جب آتیا حلمنت کرکرے کے بولٹ ٹرو جیکٹ گائب ہونے کے ماملے میں انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں آٹھ دن کے بھی تر دوشیوں پر کارروائی ہوگی آر آر پاٹل لے مومبائی پولیس کے چوائین کمیشنر راکیش ماریا کو بھی دہا تھی انہوں نے کہا کہ 26-11 حملے میں مارے گئے تی آئی جی اشوک کامتی کی پکنی بیریتہ نے ماریا پر جو آروپ لگائے ہیں وہ بے بونیات ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پاٹل کیا جواب دیتے ہیں لیکن انہوں نے رام پردھان کمیٹی کی ریپورٹ صدر میں نا پیش کرنے کو لے کر ویبخش کے موال کو شانک کر دیا ہے پاٹل نے کہا کہ 26-11 حملے کی چانچ پر ونی پردھان کمیٹی کی ریپورٹ 21 دیزمبر کو اس صدر میں پیش ہوگی 26-11 سے جڑے کئی مسئلوں کے ساتھ ساتھ رام پردھان سمیتی کی ریپورٹ کو اگلے ہفتے صدر میں پیش کرنے کی بات کہہ کر سرکار نے اپنی نیت تو جاہر کر دی لیکن نیتی اب بھی صاف نہیں ہے کہ آخر کن مددوں پر چرچہ ہوگی کیونکہ اس میں راج نیتی ابھی باقی ہے کیمرمن روی کانت کے ساتھ منی شوستی ناکپور آج تک